سب لوگ مل کے ایک بار یہ جوڑ سے بھارت ماتا کا جکارہ لگائیں گے بھارت ماتا کی انقلاب وندے وندے یہاں پہ آئے ہوئے سبھی بھائیوں بہنوں ماتاؤں بزرگوں بچوں آپ سب لوگوں کو میرا نمشکار سب کو میرا پرنام دوستو دو سال پہلے ڈلی کے چناؤں میں آپ نے ستر میں سے سڑ سٹ سیٹ دے کے عام آدمی پارٹی کی سرکار بنائی تھی بہت بڑی جمعیداری دی تھی کئی بار سوچا کرتا تھا کہ پتہ نہیں جمعیداری پوری کر پاؤں گا کی نہیں کر پاؤں گا لیکن آج دو سال کے بعد کہتے ہوئے بڑی خوشی ہے بڑا گرب ہے کہ ان دو سالوں کے اندر جتنا کام رات دن چوبیس گھنٹے ایمانداری کے ساتھ جتنا کام ہم لوگوں نے کیا ہے دلی سرکار نے کیا ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار نے کیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ دوسری پارٹیوں کی سرکاروں نے اتنا کام دس دس پندرہ پندرہ سال میں بھی نہیں کیا ہوگا جتنا پچھلے دو سال کے اندر عام آدمی پارٹی نے دلی میں کر کے دکھایا ہے مدھے پردیش میں شیوراد سنگھ چوہان کی پندرہ سال سے سرکار ہے بیجے پی کی چھتیس گھڑ میں ڈاکٹر رمن سنگھ کی دس سال سے سرکار ہے بیجے پی کی ان کے دس سال ان کے پندرہ سال اور دلی میں عام آدمی پارٹی کے دو سال جتنے کام ہم نے دو سال کے اندر کیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں انہوں نے پندرہ سال کے اندر اپنے راجی کے اندر اتنے کام نہیں کر کے دکھایا ہے اور باہر کی چھوڑو ڈلی کی لیتے ہیں پچھلے دس سال سے ڈلی میں ایم سی ڈی کے اندر بیجے پی کی سرکار ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دس سال میں ایم سی ڈی کا ایک کام اگر آپ کو یاد آ رہا ہوں کہ ایک کام ایم سی ڈی نے بی جے پی میں کر کے دکھا بی جے پی نے ایم سی ڈی میں ایک کام کر کے دکھایا ایک بھی ڈھنکہ کام پچھلے دس سال میں بی جے پی نے نہیں کر کے دکھایا عام آدمی پارٹی نے پچھلے دو سال میں اتنے کام کیے ہیں پر میں کیول دو تین کاموں کی چرچہ کروں گا آپ کے سامنے یہ وہ اتنے بڑے بڑے کام ہے جو ہر آدمی کی جندگی کو چھوڑ رہا ہے ڈلی کے اندر جب میں ڈلی کا مکھے منتری بنا پورے دیش میں سب سے مہنگی بجلی ڈلی کے اندر تھی سب سے مہنگی لوگ بہت دکھی تھے میں چناؤں میں گھما کرتا تھا لوگ بتایا کرتے تھے بہت دکھی تھے آج میرے کو کہتے ہوئے بڑی خوشی ہے دو سال کے اندر آج پورے دیش میں ڈلی کے سب سے سستی بجلی آپ لوگوں کو مل رہی ہے ڈلی کے لوگوں کو مل رہی ہے اور یہ میں ٹھوس ادھارن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا مان لو آپ چار سو یونٹ بجلی استعمال کرتے ہو ڈلی میں رہتے ہو آپ کے گھر کا بجلی کا بل آئے گا تیرہ سو ستر روپے گجرات میں بی جے پی کی سرکار ہے گجرات میں اگر آپ چار سو یونٹ بجلی استعمال کرتے ہو آپ کا بجلی کا بل آئے گا چھبیس سو روپے کتنا آئے گا کتنا آئے گا جی جو اور سے بتانا اور دلی میں کتنا آئے گا تیرہ سو ستر بمبائی میں بی جے پی کی سرکار ہے بمبائی میں اگر آپ چار سو یونٹ بجلی استعمال کرتے ہو آپ کا بجلی کا بل آئے گا چار ہزار روپے بنگلور میں کانگریس کی سرکار ہے بنگلور میں اگر آپ چار سو یونٹ بجلی استعمال کرتے ہو آپ کا بجلی کا بل آئے گا ستائیس سو روپے اور دلی میں آئے گا تیرہ سو ستر روپے پورے دیش میں سکسے سستی بجلی آج دلی کے اندر مل رہے بہتا ہے اور یہ ہمارے لئے آسان نہیں تھا بہت لڑنا پڑا ان بجلی کمپنیوں کے ساتھ بہت لڑنا پڑا یہ بجلی کمپنیوں کے مالک بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جی ہم بانی اڈانی جیسے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں یاد کرو شیلہ دکھنی جی کے ٹائم پہ ہر سال بجلی کے ریٹ بڑھا کرتے تھے ہر سال پچھلے دو سال سے دلی میں بجلی کے ریٹ بڑھنے نہیں دیے کم ہوئے ہیں دلی میں بجلی کے ریٹ پچھلے دو سال اور جب سے میں نے دلی میں بجلی کے ریٹ کم کرے ہیں پورے دیش کی ساری بجلی کمپنیاں اکٹھی ہو گئی ہیں میرے خلاف گجرات کے اندر اندولن ہو رہا ہے اب لوگوں کا گجرات کے لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر دلی کے لوگوں کو شستی بجلی مل سکتی ہے تو گجرات کے لوگوں کو کیوں نہیں مل سکتی گجرات کی بجلی کمپنیاں بہت ناراج ہیں وہ گجرات میں بجلی کے ریٹ نہیں بڑھا پاری بمبائی کے اندر لوگ اندولن کر رہے ہیں کہ اگر دلی کے لوگوں کو سستی بجلی مل سکتی ہے ہم کو کیوں نہیں مل سکتی بمبائی کی بجلی کمپنیاں ناراج ہیں وہ وہاں پہ بجلی کے ریٹ نہیں بڑھا پاری مدھی پردیش، چھتیزگر، راجستان، نوریسا سارے دیش کی بجلی کمپنیاں اکٹھی ہو گئی ساری دوڑی دوڑی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس گئی ہیں اور انہوں نے ایک شدینتر رچا ہے میری جمعیداری آپ کے سامنے وہ شدینتر کھول کے رکھوں انہوں نے یہ شدینتر رچا ہے یہ بجلی کمپنیاں کہہ رہی ہیں کچھ بھی کرو دلی کے اندر بجلی پانی کے ریٹ بڑھاؤ اگر دلی میں بجلی پانی کے ریٹ نہیں بڑھائے پورے دیش میں ان کو بجلی کے ریٹ بڑھانے مشکل ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے پلاننگ کری ہے اگر مصیڈ کے اندر بی جے پی یا کانگریس کی سرکار بن گئی یہ دلی سرکار سے بجلی پانی کے بھاؤں چھین لیں گے مصیڈ کو دے دیں گے اور مصیڈ کے جریعے یہ دلی میں بجلی پانی کے ریٹ بڑھائیں گے آپ پوچھو گے ایسا ہو سکتا ہے کیا 1998 کے پہلے بجلی پانی کے ویبھاغ دلی سرکار کے پاس نہیں تھے 1998 کے پہلے بجلی پانی کے ویبھاغ MCD کے پاس تھے نگر نگم کے پاس تھے 1998 میں بجلی پانی کے ویبھاغ دلی سرکار کو دیئے گئے آج ہمارے پاس بجلی پانی کے ویبھاغ ہیں اس لئے ہم نے بجلی پانی سستی کر دی لیکن انہوں نے پلاننگ کر رکھی ہے ایم سی ڈی میں اگر بی جے پی یا کانگریس کی سرکار بن گئی یہ ہم سے بجلی پانی کے ویباگ چھین کے ایم سی ڈی کو دے دیں گے اور ریٹ بڑا دیں گے آپ ہی اس کو روک سکتے ہو جیسے دلی کے اندر آپ نے ستر میں سے سڑ 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 سیٹ دے تھی ایم سی ڈی کے اندر دو سو بہتر کی دو سو بہتر سیٹ دےنا چاہے بجلی پانی کے ویباگ چاہے دلی سرکار میں رکھیں چاہے ایم سی ڈی میں رکھیں میں ان کو بجلی پانی کے ریٹ نہیں بڑھانے دوں گا جب تک میں بیٹھا ہوں تب تک کسی ایسے ہی دوستو جب ہماری سرکار بنی پورے دلی کے اندر سرکاری سکولوں کی حالت بہت خراب تھی کوئی بھی دیش کوئی بھی راشتر تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا تب تک پرگتی نہیں کر سکتا جب تک اس کے بچے پڑے لکھے نہ ہو جب تک اس کے بچوں کو اچھی شکشہ نہ ملے جب تک وہاں کے لوگ پڑے لکھے نہ ہو آج دکھ کی بات یہ ہے ہمارے دیش کے اندر ایک طرح سے دوگلی شکشہ نیتی چل رہی ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سرکاری سکولوں میں بھیجتے ہیں اور جو پرائیویٹ سکولوں میں بھیجتے ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہو رہا ہے پرائیویٹ سکول والوں نے بھی لوٹ مچا رکھ کی ہے کبھی ڈیولپمنٹ چارج، پکنک چارج، لائبریری چارج، بھلانا چارج، دھمکا چارج اور سرکاری سکولوں کو تو جان بوجھ کے ایک بڑا شکتی شالی شکشہ مافیا ہے جی چند بڑے بڑے سکول کالیج یہ بڑے بڑے نیتاؤں کے ہاتھ میں ہیں بڑے بڑے نیتاؤں ان کے مالک ہیں چاہے وہ بی جے پی کے ہوں چاہے کانگریس کے ہوں ان بڑے بڑے نیتاؤں نے مل کے ایک شکشہ مافیا بنا رکھا ہے جان بوجھ کے سرکاری سکول خراب کیے جاتے ہیں پرائیویٹ سکولوں کی فیس بڑھائی جاتی ہے جنتا کو لوٹا جاتا ہے دو سال سے یہ منیز سسودیا ہمارا شکشہ منتری پاگل ہے ایک نمبر کا جب سے بنا ہے شکشہ منتری سویر سے شان تک اپنے ٹی وی میں اخباروں میں دیکھا ہوگا سارا دن سرکاری سکولوں میں گھومتا رہا تھا سرکاری سکولوں میں گھومتا رہا تھا دو سال میں اس نے شکشہ مافیا کی کمر توڑ دی ہے بڑے بڑے لوگوں سے پنگے لے لیے شکشہ مافیا سے منیز سسودیا نے دو سال کے اندر پورے دیش میں چرچہ اور یہ جی دلی کے سرکاری سکولوں کی کائیا پلٹ کر کے رکھ دی ہے یہاں پہ اگر آپ کے کسی کے بچے سرکاری سکول میں پڑھتے ہوں گے وہ بتائیں گے ہے کی نہیں ہے بھائی صاحب بیٹھو 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 پیپر بھی لیں گے آپ سے بیٹھو 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 دو سال کے اندر آجاد بھارت میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پرائیویٹ سکول والوں سے فیس واپس کروائی گئی ہو فیس واپس کروائی ہے چیک واپس بجوائے ہیں بچوں کے گھروں میں فیس کم کروا کے تو اس نے دو دو ہاتھ کیا اس نے شکشہ مافیا کی کمر توڑ کے رکھ دی جیسا میں نے کہا بہت بڑے بڑے لوگوں سے منی سے سودیا نے پنگا لیا ہے تو یہ بھی سارے دوڑے دوڑے بیجے پی والوں کے پاس گئے شکشہ مافیا انہوں نے کہا کچھ بھی کرو اس منی سے سودیا سے بچاؤ تو بی جے پی والوں نے کیا کیا منی سے سودیا کے خلاف تین سی بی آئی کے کیس ٹھوک دیئے دوستد ان کے پاس سی بی آئی ہویایا ہے ان کے پاس تین سی بی آئی کے کیس ٹھوک دیئے منی سے سودیا کے اوپر بتاؤ ہے گلت ہے یہ تو جو آدمی اچھا کام کر رہا ہے کیا قصور ہے منی سے سو دیا کا یہی تو کسور ہے کہ وہ آپ کے بچوں اس نے سپنا دیکھا ہے کہ چاہے گریب کا بچہ ہو چاہے امیر کا بچہ ہو سب کو اچھا ملنی چاہے وہ آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے رات دن آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے ستندر جین ہمارا سواسٹھ منتری پچھلے دو سال کے اندر دلی میں سواسٹھ کے کشتر میں کرانتی آئی ہے بھائی صاحب پوری دلی میں جگہ جگہ محلہ کلینک بن رہے ہیں آپ کے ہاں کتنے بن رہے ہیں نو محلہ کلینک آپ کے ہاں بن رہے ہیں سترہ محلہ کلینک بن رہے ہیں آپ کے ہاں محلہ کلینک مطلب ڈسپینسری ائر کنڈیشن ڈسپینسری بن رہے ہیں پوری دلی کے اندر اس میں ساری دوائیاں فری سارے ٹیسٹ فری سارا علاج فری پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے ان کی محلہ کلینک کے دلی کے اندر جو محلہ کلینک بن رہے ہیں ایک سو ساٹھ محلہ کلینک بن چکے ایک ہزار محلہ کلینک اکتیس دسمبر تک بن کے تیار ہو جائے اور دلی سرکار کے جتنے اسپتال ہیں سب میں ساری دوائیاں فری سارے ٹیسٹ فری سارا علاج فری کر دیا امیروں کے لیے بھی گریبوں کے لیے بھی اور ابھی ایک اور سکیم نکالی ہے جب آپ دلی سرکار کے اسپتال میں جاؤ گے داکٹر کہتا ہے جی بڑی گمبیر بیماری ہے مرائی کرانا پڑے گا پیک ٹیسٹ کرانا پڑے گا پچیس ہزار روپے کا پیک ٹیسٹ ہوتا ہے مرائی دس ہزار روپے کا ہوتا ہے آپ کیا توجہ کر دو ڈاکٹر آپ کو چھے مہینے بعد کی ڈیٹ دیتا ہے کہ تا بڑی لمبی لائن لگی پڑی ہے چھے مہینے وقت مری جی مر لے گا تو ہم نے سکیم نکالی ہے کہ ڈاکٹر کو اسی ٹائم ٹیسٹ کرنا پڑے گا اگر ڈاکٹر ٹیسٹ نہیں کرتا آپ باہر آ کے پرائیویٹ اسپتال میں اپنا ٹیسٹ کرا لینا پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے ڈلی سرکار آپ کے پیسے دے گی اچھی چیز ہے کی نہیں ہے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ اچھی چیز ہے ایک اور دوسری چیز کریے جب آپ سرکاری اسپتال میں جاتے ہو ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرنا پڑے گا آپ کہتے ہو جی کر دو پھر ڈاکٹر دو سال بات کی دیٹ دیتا ہے کہتا ہے جی بڑی لمبی لائن لگی پڑی گا اب ہم نے کر دیا ڈاکٹر کو تیس دن میں آپریشن کرنا پڑے گا تیس دن میں آپریشن نہیں کرے گا آپ باہر آ کے پرائیویٹ اسپتال میں علاج کرا لینا آپریشن کرا لینا آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے ڈلی سرکار آپ کے پاسے دے اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے یہ سارے کام ستندر جین کر رہا ہے اس نے بھی بڑے بڑے لوگوں سے پنگے لی ہیں پہلے یہ جتنی بڑی انٹرنیشنل فارماسوٹیکل دوائیوں کی کمپنیاں ہوتی تھی یہ سرکاری اسپتالوں میں فرجی بل دیا کرتی تھی آدھے پیسے خود کھاتی تھی آدھے ڈاکٹر کھایا کرتا تھا اس نے سارا بند کرا دیا پہلے آپ سرکاری اسپتال میں جاتے تھے ڈاکٹر کہتا تھا ٹیسٹ باہر سے کرا لینا ایک سرے باہر سے کرا لینا وہ باہر کتنی دکانیں کھلی رہتی تھی اس نے سارا بند کرا دیا تو یہ بھی چپ رہنے والے دھوڑی تھے یہ بھی دھوڑے دھوڑے بی جے پی والوں کے پاس گئے اور بی جے پی والوں نے کیا کیا پانچ سی بی آئی کے کے ساتندر جین پر تھوک دی یہ پانچ کیس کیا کیس ہے ساتندر جین پر ٹی وی میں دیکھا ہوگا آپ نے کہہ رہے دو ہزار نو میں ساتندر جین نے جمین خریدی تھی ارے اب یاد آئی تم کو آٹھ سال کے بعد جمین خریدی تھی دو ہزار نو میں اب جب یہ دوائیاں مفت کر رہا ہے دوائیوں کی کمپنیاں کا دھندہ بند کر رہا ہے اب تم کو دو ہزار نو کی دو ہزار سات کی ساتندر جین کی خریدی ہوئی جمین نہ جڑائی تم کو بدماش تمہاری نیت خراب ہے گلت نہیں کہہ رہا بھائی صاحب کس کے لئے لڑ رہا ہے ساتندر جین آپ لوگوں کے لئے لڑ رہا ہے ساتندر جین میرے اوپر انہوں نے سی بی آئی کی ریڈ کرا دی پچھلے ساتھ میرے دفتر کے اوپر سی بی آئی کی ریڈ کرا دی ان بی جے پی والوں کو پورے دیش میں میں ہی بھرشتہ چاری ملا ہے پورا دن چوبیس گھنٹے سی بی آئی والے میرے گھر پہ میرے دفتر میں ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے کچھ تو ملے چار مفلر ملے بس کچھ نہیں ملا بتا رہے ہیں سی بی آئی کی ریڈ کا خرچہ بھی نہیں نکلے ابھی آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا دلی کے اندر آم آدمی پارٹی کی سرکار ہیں سڑ سٹھ ہم میں لے ہیں ایک دفتر ہمارا دلی کے اندر تھا آم آدمی پارٹی کا وہ بھی چھلیا تعلہ لگا دیا یہ تو غلط ہے نا کانگریس کی جیرو سیٹ ہے دلی میں جیرو سیٹ کانگریس کے چار دفتر دے رکھے ہیں چار بنگلے دے رکھے ہیں دفتر بنانے کے لیے بی جے پی والوں نے بی جے پی کی تین سیٹ ہیں ان کو آج دفتر ملے پڑے ہیں عام آدمی پارٹی کی سڑ 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 سیٹ ہیں ایک دفتر تھا وہ بھی چھل لیا میں نے کہا چھل لو سارے دفتر چھلو ہم دفتر لینے تھوڑی آئے ہیں ہم تو گلیوں کے آدمی ہیں گلی میں بیٹھ کے ٹیبل چیئر ڈال کے جنتا کی سیوہ کر لیں گے اب دوستو تیئیس تاریخ کو نگر نگمم کا چناو ہے میں دلی کا مکھے منتری ہوں لیکن بہت دکھ ہوتا ہے چاروں طرف دلی کے اندر جہاں بھی جاتا ہوں کودائی 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 آپ خوش ہو سفائی سے دلی کی دلی کو پورا کودا گھر بنا رکھا ہوں ان لوگوں نے دو سال پہلے پردھان منتری جی نے اعلان کیا تھا سوچھ بھارت کا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی مجھے لگا ایک پردھان منتری تو آیا جو اس دیش کو صاف کرنا چاہتا ہے پردھان منتری جی نے کہا تھا پورا دیش صاف کریں گے میں بھی اس دن جھاڑو لے کے باہر نکلا تھا سڑک کی صفائی کرنے کے لیے بڑا اچھا نارہ تھا پردھان منتری جی کو پھر پردھان منتری جی نے دلی کے بیجے پی والوں کو بلایا کیونکہ دلی میں نگر نگم بیجے پی کے پاس ہے نگر نگم کی جمع داری ہے صفائی کرنے کی تو پردھان منتری جی نے بیجے پی واinander کو بلایا نگر نگم الان کو بلایا بولے دلی صاف کرو دلی چمکاؤ اور پردھان منتری جی نے ہزاروں کروڑ روپے دیئے بیجے پی والوں کو دلی صاف کرو سارا پیسہ کھا گئے بیجے پی والے پردھان منتری کی بھی نیسوں نہیں اپنے نیتا کی بھی نہیں سنی اپنے پردان منتری کی بھی نہیں سنی ان کا دیاوا سارا پیسہ کھا گئے لو ایسی پارٹی کو کبھی ووٹ مت دینا جو اپنے نیتا کی بھی پیٹھ میں چھوڑا گھوم دے دو سال پہلے جب میں مکھے منتری بنا میں نے بھی بلایا بی جے پی والوں کو تینوں میر کو بلایا تینوں کمیشنروں کو بلایا میں نے کہا میری دلی چمکا دو جتنا پیسہ کہو گے میں پیسہ دوں گا پیسے کی کمی نہیں ہونے دوں گا دو سال میں پندرہ ہجار کروڑ روپے دیئے بھی جے پی والوں کو میں نے پندرہ ہجار ایک سال میں ساڑھے ساڑھے ہجار ایک سال میں ساڑھے ساڑھے ہجار پندرہ ہجار کروڑ روپے دیئے بھی جے پی والوں کو دلی چمکانے کے لیے دلی کی صفائی کرنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دلی کی سڑکوں پہ پندرہ ہجار کروڑ کی صفائی دکھائی دیتی ہے سارا پیسہ کھا گئے سارا پیسہ کھا گئے یہ جب کاؤنسلر کے چناغ لڑتے ہیں نا یہ ٹوٹے سکوٹر پر گھومتے ہیں اور پانچ سال کے اندر ان کے پاس اوڈی مرسڈیز پتہ نہیں کتنی گاڑیاں جاتی ہیں پتہ نہیں کتنے بنگلے کوٹھیاں بن جاتی ہیں کہاں سے آتا ہے سارا پیسہ کھا جاتی ہیں اس بار آپ سارے مل کے پھر سے جھاڑوں کے اوپر ووٹ دینا آج آپ کو کیا کہ جا رہا ہو ایک سال میں دلی چمکا کے دکھا دوں گا اور ایسے یہ پورے ہاؤس ٹیکس میں مافیا پورا ہاؤس ٹیکس کا مافیا ہے جی اس نے جھکڑ رکھا ہے پوری دلی کو کسی کا ناپشن آپ ہاؤس ٹیکس کا بل بنا کے بیج دیتے ہیں وہ بچارہ پھر چکر کاٹتا ہے ان کے اس سے پیسے لیتے ہیں اور پھر ہاؤس ٹیکس ٹھیک کرتے ہیں پورا انہوں نے مافیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا دلی میں ہاؤس ٹیکس ماف کریں گے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ہاؤس ٹیکس ماف ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ ہونے چیئے کی نہیں ہونے چیئے جب سے میں نے کہا ہاؤس ٹیکس ماف کریں گے کہتے ہیں MCD کا دیوالہ نکل جائے گا میں نے کہا MCD کا نہیں نکلے گا تمہارا دیوالہ نکل جائے گا دو سال پہلے جب میں کہا کرتا تھا پچھلے چناؤں کے پہلے کہ ہماری سرکار تو پانی ماف کریں گے پانی کے بیل ماف کریں گے تو یہ بی جے پی کانگریس والے میرا مجاک پڑایا کرتے ہیں کہتے تھے کہ جھوڑ بول رہا ہے جل بوڑ کا دیوالہ نکل جائے گا جل بوڑ ڈوب جائے گا کہ جل بوڑ کو سرکار نہیں چلا نہیں آتی کہ جل بوڑ کو ایکنومکس نہیں آتی فنینس نہیں آتا ہم نے آپ کے 20-20 ہزار لیٹر پانی پوری دلی میں ہر پریوار کے مفت کر دیئے اور ایک سال کے بعد جل بوڑ کا دیوالہ نہیں نکلا جل بوڑ پہلے گھاٹے میں چلا کرتا تھا ایک سال میں 178 کروڑ روپے کا منافع کما کے دکھا دیا جل بوڑ کا آپ کا پانی بھی مفت کر دیا اور منافع بھی کما دیا 178 کروڑ روپے کا کیسے ہوا یہ چھمتکار ہم نے جل بوڑ میں بھرشتہ جار ختم کر دیا اتنے پیسے بچنے لگ دے اب آپ کا ہاؤس ٹیکس ماف کریں گے مصیڈ میں اور میں آج آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں ایک سال کے اندر نگر نگم کو پروفٹ میں کر کے دکھا دیں گے پروفٹ کما کے دکھا دیں گے اتنا پرشتہ چار ہے جی اس ٹائم نگر نگم میں بتا رہے تھے مرے ہوئے لوگوں کو پینشن دے رہے ہیں فرجی پینشن جا رہی ہے دو ہزار کروڑ روپے کی تو فرجی پینشن جاتی ہے سارا پیسہ کھا جاتے ہیں یہ لوگ پرشتہ چار اور جتنے اپنے نگر نگم کے کرمچاری ہیں ان کو بیچاروں کو تنکھا نہیں ملتی ہر تیسرے مہینے ان کو ہڑتال کرنے پڑتی ہے پوری دلی کی سڑکوں پہ کودا ہی کودا ہو جاتا ہے اب کرمچاریوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر مہینے کی سات تاریخ آپ کی تنخواب کے بینک اکانٹ کے اندر پہنچ جائے گے اور جتنے کچھے کرمچاری کام کرنے ہیں نگر نگم میں ان کو پکا بھی کریں گے اور ان کو ایریر بھی دلوائیں گے دوستو دو سال پہلے آپ نے تھوڑی جمہ داری دی تھی دلی کی بجلی پانی شکشہ سواست ہے یہ چار جمہ داریاں دی تھی خوب اچھے سے کریے اب نگر نگم کے جناہے اس میں صفائی کی جمہ داری ہاؤس ٹیکس کی جمہ داری یہ والی جمہ داری بھی دینا اور زیادہ اچھا کام کر کے دکھائیں گے اور ایک ہی پارٹی کی سرکار ہوگی ایک ہی پارٹی کا ویدھائک ہوگا ایک ہی پارٹی کے کاؤنسلر ہوں گے دونوں مل کے کام کریں گے نہیں تو ویدھائک کے پاس جاؤ وہ کہہ دے گا جی نگر نگم کی جمہ داری ہے نگر نگم کے پاس جاؤ وہ کہہ دے گا ویدھائک کی جمہ داری ہے اب یہ ختم ایک ہی پارٹی کے ہوں گے دونوں مل کے کریں گے اور ایک ہی پارٹی کی آم آدمی پارٹی کی سرکار دلی میں آم آدمی پارٹی کی سرکار نگر نگم میں تو میں نے سوچ رکھا ہے ایک فون نمبر جاری کر دیں گے پوری دلی کے لیے پھر آپ کی کسی بھی بھاگ سے سمسیہ ہو چاہے راشن کی سمسیہ ہو چاہے سکول کی سمسیہ ہو چاہے صفائی کی سمسیہ ہو سیور کی سمسیہ ہو death certificate کوئی سمسیہ ہو آپ اس فون نمبر پر فون کرنا آپ کا کام ہو جائے کریں ہمارے یہاں سے جو پرتیاشی ہیں شاستری نگر سے ببیتا جی صدر بجار سے پنکج مطل جی کشن گنج سے منجو جی اور آنند پربت سے ڈمپی جی ان کو بھاری بہون سے آپ لوگ جتائیے گا ایک ایک ووٹ جو آپ کا ان کو پڑے گا ایک ایک ووٹ جو آپ کا جھاڑو بے پڑے گا وہ سیدھا میرے پاس آئے گا اور میں آج آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں سرکار بنے گی ایم سی ڈی میں آپ کا ہاؤس ٹیکس ماف کریں گے اور ایک سال کے اندر دلی چمکا کے دکھا دیں گے ایسی دلی بنا دیں گے آپ کو گرب ہوئے گا دلی باسی ہونا بھارت ماتا کی ماتا کی ماتا کی ắc پleh بصید ایمان لے کا جا رہا ، بھارت موضر بارت موضر بھارت موضر موسیقی